السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سب خیریہ سنگے گوڈ مورننگ آج مورننگ ہوئی ہے صبح دس بجے کیونکہ مجھے کالیج جان اپنا پروجیکٹ جمع کروانے اور دو تین دن بعد میرا اگزیم ہے تو آج پروجیکٹ سمیٹ کروا دوں گا اپنا تو آج کا ولوگ کرتے ہیں ہی سے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوگ ناشتہ آ چکا ہے اور ناشتے میں ماما نے مجھے دیا ہے پراتھا اور کڑائی اور کڑائی کل کے سسٹر بنا گی گئی تھی تو وہی کڑائی ہے ابھی میں کروں جلدی سے ناشتہ کیونکہ ابھی صرف میں شرٹ پہناؤں اور ریڈی وغیرہ نہیں ہوا اور نہ ہی اپنا سمان بیگ میں رکھوں اب میں جلدی سے ناشتہ کر کے اپنا سمان بیگ میں رکھوں ناشتہ کر چکا ہوں اور ابھی میرا بیگ پڑا ہوا ہے اس میں میں سے جلدی سے میں اپنا لائپٹوپ نکال کے پروڈجیکٹ رکھ دوں سر نے فائل معاہدہ ہوا اور فائل بھی لے چکا ہوں اور یہ جو ہے نا یہ پورا خراب ہو گیا اگر ٹیچر نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر میں اس کو دوسرا پر انٹ کروالوں گا کیونکہ یہ زیادہ در مجھے لگ رہے کہ صحیح نہیں خراب ہو چکا یہ کیونکہ بیگ میں جگہ نہیں ہوتا ہے میں دو تین مرتب پورا لے گر کیوں نا بیگ میں اس وجہ سے اور خراب ہوتے جا رہے اور سیزار اور یہ منگوائی تاثر نے اس کو بھی بیگ میں دال دیا جلدی اب میں جاؤں جلدی سے ریڈی واگر آجا ہوں فائنلی ریڈی ہو چکا ہوں مجھے پوچھنا تھا گیارہ بجے اور گیارہ ادھر ہی بچ چکا لیٹ ہو گیا ماما میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے گیارہ بجے پوچھنا تھا اور گیارہ یہی پر بچ چکا ہے اب سر ڈاٹیں گے کیونکہ بارہ بجے کولیس آف ہو چکا ہے موسیقی کوئی چکا ہے اپنے باقید آپین اگرہ بجے پوچھنا بجے پوچھنا موسیقی موسیقی مجھے چینج کروانا ہوگا ابھی میں جانا ہوں گھر کے شام میں جاؤں گا اس کو چینج بغیرہ کروانا گا گھر آ چکا ہوں اور یار پروڈیکٹ میں مسئلہ تین چیز صحیح پرنٹ نہیں ہوا تھا آج جاؤں گا نا شاپ والے کے بعد اس کو صحیح سے سناؤں گا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کالش کا کام کرتے رہے تو یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے تو میں نے نکلا لیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خراب ہوگا تو آج سر نے کہا ہے یار یہ آپ کا تین چیز خراب ہے آپ اس کو صحیح کروا کراؤ کل دس سے دس تاریخیں تو صبح بھی جانا ہے پروڈیکٹ لے کر سمٹ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد شام میں پانچ بجے جانا ہے پریپریشن کلا سے خواری ہوگا یار اتنی ابھی شاپ سے فاروق ہوں اور اب میں جا رہا ہوں کھانا کھانے اور ٹائم ہو رہا ہے تین میں بیس کمیں دوس نے کہا ہے کہ میں تمہارا پاس تین بج آتا ہوں پھر چلتے ہوں سپرینٹ والے کے پاس وہ دور بھی ہے کافی دور ہے تقریبا آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے پھر اس کے ساتھ جاؤں ہوں ہمیں اور تین یا چار چیزیں چینج کروانا ہے دوسرے پیپر میں پھرینٹ کروانا ہے ابھی میں کھانا گھا لیوں بھوک بہت تیز لگی بھی ہے مجھے دوس آ چکا اور اب میں جا رہا ہوں کیا پھر اس لیے لگائیں کیونکہ بھائی ڈیسٹ رہ گیرہ بہت پورا بھائل خراب ہو جاتا ہے اور ماس تو کافی زیادہ ضروری ہے لگانا ہے تو چلتے ہندی سے دوسرے نیچے آ چکا ہے مٹھے لگا ہوں اگر آپ نے شوپ کو اس کو صحیح کرواتے ہیں جلدی سے زیادہ دوست کے ساتھ آیا ہمیں اور ابھی دے گئی اس کو پریڈی کیلئے اس نے کہا کہ صبح کوڑی جاؤ گے تو وہیں سے لے لینا وہیں کوڑی کے گریب ہے اور بھی ہم لوگ در بیٹے ہیں کھانے کے لیے بریانی آ چکا ہوں بیٹھا ہوں گھر آ چکا ہوں اپنا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے اپلوڈ نہیں اپلوڈ تو نو بجے کروں گا تھم نیل نہیں بنایا دا رات کو تو ابھی تھم نیل بناتا ہوں پھر اس کو میں پرائیوٹ کر دوں گا پھر رات کو نو بجے اس کو پبلک کر دوں گا ابھی میں سب سے پہلے اس کا تھم نیل بنا لوں اپلوڈ کرنا ہوں 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 چاہے آ چکا ہے میرا میں گھر سے کچھ کھا کر گیا دا ساتھ دوست اور ہم لوگ باہر کچھ کھائیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے تو لازمی کچھ نہ کچھ باہر کھاتے ہیں بریانی کھائے دا باہر اور پکچر یہ رہا handsome پکچر اچھا ہے کل ایڈٹ کی ادم ہے تو انسٹا بے اپلوڈ کروں گا کل اور ریلس وغیرہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ انسٹا بے جاگے دیکھ لینا اور لازمی فالو بھی کر دینا اس کو کر دیا میں نے پرائیوٹ پرائیوٹ میں اس کو سیف کر دیتے ہیں اس کو جلدی سے بند کروں اوہو میرا مین پیج ہٹ گیا جس پیج میں میں تھم نیل بناتا تھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہ کوئی نہیں جب گھر پہ کوئی نہیں ہو تو لاؤٹ بات کرنے میں اور بلوگ بنانے میں مزہ آتا ہے تو ابھی میں تھوڑا دا سوچا ہوں ٹیریس پر جاؤں کیونکہ نہیں گیا آج میرا لازمی ہوتا ہے ایک بار آجری دینا ٹیریس پر تو ابھی ٹھوڑا دا ٹیریس پر جاتا ہوں اوپر بیٹھ کر پھر آؤں گا دوست اپنا کام کر اس کو ٹھوڑا دیل لگے گا تو وہ بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگا میں بھی اپنا اوپر ٹیریس پر چلے جاؤں گا اور وہ اپنا کام کام فارغ بھی کر لے گا آیا ہوں میں ابھی ٹیریس پر اور یوپ پر سارے چیل کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک چکن کی شاپ ہے تو وہ شام کو آپ لوگوں کو بتا ہے چکن والا یا بیف والا وہ گوش گوش اڑا رہا ہوتا ہے تو پورے چیل وغیرہ شام میں ایسی ہوتے ہیں سارے کھانے کے لیے تو ابھی میں توڑا تہتر بیٹھ جاؤں پھر جیسے ہی دوست آواز دے گا پھر جاؤں گا وہ کام فارغ کر لے اپنا کیونکہ اس کو گھر بھی جانے جلدی دوست مجھے آواز دے رہا ہے لگتے اس کا کام ختم ہو چکا ہے آ رہو ایک منٹ جلدی سے نیچے چلے ہو گیا بھائی کام کمپلیٹ تینکیو یار بلوگ میں نہیں لوں اچھا طرف ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اگر کچھ باقی ہونا پھر تم مجھے بتا دینا پھر کر دوں گا ٹھیک ہے میں تمہیں بلالوں گا پھر تم کر لے ٹھیک ہے چلو میں تمہیں نیچے چھوڑ دیتا ہوں چلو اس کو میں نیچے چھوڑ کر رہا ہوں ارے چلو کوئی نہیں گھر میں لائٹ آف کر دوں ہاں چلو چلو چھوڑ دیا اس کو نیچے اور وہ تو کچھ بولی نہیں رہا ہے موبائل کے سامنے اس کو میں بول بھی رہا ہوں ہو گیا کام دور سے اشارت تر رہا ہے ہاں کمپلیٹ ہو گیا صرف میری بات اس کو نیچے لے گیا تو بولا بھائی اللہ حافظ سارا کام کے لئے رو چکا ہے لیکن کیمرے کے سامنے کچھ نہیں بولا تو اس کی آواز ہی نہیں آرہی تھی کہ وہ کچھ بول لے یا نہیں بول لے شر یار میرا دوست ہم لوگ وہاں سے کام سائے تو یہ شاپ پر ہی بیٹھا ہوا تھا پھر ابھی میں اس کو گھر پہ بلایا یہ بیٹھا ہوا کیونکہ اس کو کچھ کام ہے تو ابھی یہ جیسے ہی کام فارغ کرے اس کو بھی چھوڑوں ایک کو چھوڑ کر رہا ہے ابھی دوسرا اس کو بھی چھوڑوں پھر میں توڑا سا سو جاؤں گا کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے صبح جلدی اٹھا دا آپ لوگوں کو پتہ ہے جب میں جلدی اٹھتا ہوں تو شام میں یا دن میں لازمی سوتا ہوں اور شر یار جا رہا ہے شر یار کا کال آگیا ہے ہاں چلو ٹھیک اس کو بھی نیچے چھوڑ کر آنا ہوگا اس کو بھی نیچے چھوڑ دوں پہا آدھتے ساتھی میں سوچا جانا چلو 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 امت اللہ بس اللہ بھی resign کی Dogs پھاند لل، پھاند اللہ انڈмы اور پời جار یہ تمہارا گھر صحیح نہیں ہے بہت تیز لگ گئی پہنچھا پہنچھا یہ پیچھے لگ گئی بہت تیز لگا اس کو کس کا بدوہ لگا رائے تھا کجاب بیج جاتی ہے بیٹ بیٹ یار اس کو میں پہلے میں سیٹ کروں دوست کو چھوڑ کر میں فوراں آ کر سو گیا تھا بھی سو کر اٹھوں ٹائم ہو رہے گیارہ اور اب میں جا رہا اپنا کام کرنے لیپ ٹوپ بھی نکالا ہوں ابھی تو آج کا ویلوک کرتے ہیں ہی پر اینڈ ڈائیک کمنشن سبسکرائب ٹھوک دے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ